موسیقی یہ وہ آستانہ ہے میرے دوستور بدرو جہاں پر انسان تو انسان ہے ملائکہ کا بھی نزول ہو رہا ہے فرشتے بھی ہر روز آسمان سے اس مقام پر جلوگر ہو رہے ہیں اور بندہ نواز کی آستانے پر پہنچ کر زیارت سے مانا مال ہو رہے ہیں یہ بات یہ ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے جسے حضرت اسمائل حقی رحمت اللہ نے تفسیر روح البیان میں ذکر کیا ہے آپ فرماتے ہیں جو انسان سرور کائنات آقا دو جہاں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت میں آپ کے گھرانے کی محبت میں سیدوں کی محبت میں سادات کی محبت میں دنیا سے انتقال کر جاتا ہے خدا جل جلالہ اس بندے کی قبر کو فرشتوں کے لئے زیارت کا مقام بنا دیتا ہے اس مقام پر اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ مقام جہاں ایک سیدوں سے محبت کرنے والا سیدوں کی تاغیم کرنے والا سادات سے عقیدت و محبت رکھنے والا دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اس مقام پر اسے دفنایا جاتا ہے اس مقام پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے خدا کے مقام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو اب غور کرنے کی بات ہے جو حضور کے گھرانے سے محبت رکھے جو سادات سے محبت رکھنے والا ہو جو سیدوں کی تاغیم و تقریم کرنے والا ہو جو حضور کی آل سے اخیر پر محبت اتنے والا ہو ایسا انسان دنیا سے انتقال کر جائے اس کی قبر پر اللہ کی رحمت کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہو تو حضرت سید محمد حسینی رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو خاندان نبوت کی تشمچراز ہیں آپ آل رسول ہیں خاندان نبوت کے چمکتے ہوئے چراز ہیں اللہ اللہ آپ کی قبر پر ملائکہ کا نزول چونکر نہیں ہوگا یقیناً آپ تو آستانہ ایسا آستانہ ہے انسان ہی نہیں رب العالمی کے مقرف فرشتے ہر روز اس مقام پر جلوگر ہوتی ہوئے رب کی ہزارہ رحمتوں کی انوار کی برسات بارگاہ بندہ نباز پر جلوگر ہمیشہ ہو رہی ہوتی ہوئے اسی لئے عاشق کہتے ہیں یہ بارگاہ خواجہ بندہ نباز ہے یہ بارگاہ خواجہ بندہ نباز ہے اس در پر جس کا سر ہے وہی سر فراز ہے